ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا پیری مریدی اس لیے ضروری ہے کہ حضور سے فیض لینا ہے تو کبھی قادری بننا پڑتا ہے کبھی چشتی بننا پڑتا ہے کبھی رزوی بننا پڑتا ہے کبھی اشرفی بننا پڑتا ہے اور جھگڑے کے لیے نہیں بننا پڑتا بلکہ فیضان لینے کے لیے بننا پڑتا ہے لیکن قادری کہاں کون بنے گا جو گوز پاک سے ہوتا وہ مدینہ منورہ سے کونٹیک رکھتا ہے کچھ لوگوں نے بھی پیری مریدی شروع کر دی ان سے اور لوگ مرید ہو رہے ہیں میں نے کہاں یہ اللہ یہ کب سے مرید ہو رہے ہیں تو کہاں کہ دو سال سے پانچ سال سے کہاں کہ مریدی کا سلسلہ تو ساڑھے چودہ سو سال سے چلا رہا ہے یہ دو سال میں کونسی نالی تیار ہو گئی کیا اس کا تعلق جائے وہ مدینہ منورہ کے دریا سے ہے بھی ورنہ یاد رکھنا کھیتی سوکی کے سوکی رہ جائے گی کبھی ہریالی نہیں آئے گی شجرہ پوچھو کہ کہاں سے کنیکشن ہے اور الحمدللہ ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے میں پورا شجرہ پڑھ سکتا ہوں میرے مرشد سے لے کر مدینہ منورہ والے آقا تک ہمارا ہاتھ اس طرح متصل ہیں اور آپ کہیں گے شجرہ تو ہمارے پاس بھی ہے ایسے شجرہ رکھنے سے کام نہیں چلتا جو میرا عقیدہ وہی میرے پیر کا اس کے پیر کا بھی وہی عقیدہ اس کے پیر کا بھی وہی عقیدہ یہ عقیدے میں جب برابر مساویت ہوتی ہے اور یگانیت ہوتی ہے تو شجرہ ملا ہوتا ہے ورنہ پیر کا عقیدہ الگ مرید کا عقیدہ الگ تو پھر کنیکشن کارا وہ تو کٹ گیا اب اگر کوئی اپنے آپ کو قادری نقشبندی چشتی لکھتا ہے تو پوچھو کیا گریب نماز جیسا تیرا عقیدہ ہے گریب نماز تیمام حسین کے لئے کہتے ہیں شاہ استو حسین بات شاہ استو حسین دین استو حسین دین پناہ استو حسین اور آپ کہتے ہیں سیب حضرت حسین تو مطلب آپ کا رشتہ ملا نہیں ہے بات ہسنے کی نہیں ہے مرید ہونے کے لئے بھی ہمارے سرکار مہاریرہ شریف کے صاحب سجادہ نجیب میں سرکار کہتے ہیں پانی پیو چھان کر اور پیر کرو پہچان کر ان کا بڑا پیارا نعرہ ہے اور پیر کرنے سے پہلے دیکھو یہ پیر ہے پیر تو نہیں ہے ہاں پیر ہوگا تو خدا تک پہنچائے گا سبحان اللہ اور ہمارے پیروں کی شان کیا ہے جا کر کے مدینہ سلام کرتے ہیں سلام علیہ کا یا جدی تو اتنا مصبوط رشتہ ہے جواب آتا ہے والیکم السلام یا ولادی یہ ان عاقاؤں سے اپنا رشتہ ہے الحمدللہ یہ ایک ہمارا پیر ہے جسے مقدوم اشرف کہتے ہیں یوں جواب آیا ایک دوسرا پیر ہے میں کبھی یہ بات نہیں کرتا لیکن آج تحدیس نعمت کے لئے ارس کر رہا ہوں مجھے بے فضل ہی تعالی چودہ سلسلوں کی خلافت ہے لیکن جب جب بھی کسی نے خلافت دی تو میں نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا کیوں نہیں کیا اس کا ذکر اس لئے نہیں کیا کہ یہ چیزیں چھپانے کی ہوتی ہے چھپانے کی نہیں ہوتی ہاں تو لیکن رفاعی سلسلے کا بھی میں خلیفہ ہوں اور اشرفی سلسلے کا بھی خلیفہ اس لئے میں اشرفی بھی ہوں رضوی بھی ہوں چشتی بھی ہوں چودہ سلسلے میرے پاس ہے الحمدللہ ہی تعالیٰ اور میں اس پہ فقر نہیں بلکہ شکر کرتا ہوں برے اندوستان میں گھومنا ہوتا ہے لوگ شفقت کرتے ہیں ہمارے پیران اظام بڑی شفقت کرتے ہیں عطا کرتے ہیں نوازتے رہتے ہیں تو اسی لیے میرا تعلق ہر خانکہ سے میں کبھی کسی خانکہ کا بے عدب نہیں ہوں اس لیے کہ بے عدب وہ ہوتا ہے جو خانکہ سے باہر ہوتا ہے میرا رشتہ تو اتنے لوگوں سے جڑا ہوا ہے تو ایک تو مکدوم اشرف ہمارا پیر سلام کیا سلام علیکہ یا جدی جواب ہے والیکم السلام اور ہمارا دوسرا پیر رفائی سید احمد کبی رفائی سید احمد کبی رفائی یہ گئے بارگاہ رسالت میں جو نبی کو زندہ مانے گا وہ کیا عرض کرے گا جو نبی کو مردہ مانے گا وہ کیا عرض کرے گا عرض تو زندہ کرتا ہے زندہ مانتا ہے لوگ جن کے عقیدے یہ ہوں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے وہ جائیں گے تو مانگیں گے کہ وہ جیسے سلام علیکہ یا حل القبور پڑھتے ہیں بس ویسے جا کے سلام علیکہ یا نبی پڑھ دیتے ہیں لیکن بارہ لوگ وہاں تو یا نبی تو پڑھتے ہیں ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ حافظ